یزیدی یا تو نے پھر ایک بار سر اپنا اٹھایا ہے حسینی یت کہہ کہنا جو ہوگا یزیدی یا تو نے پھر ایک بار سر اپنا اٹھایا ہے یزیدی یا تو نے پھر ایک بار سر اپنا اٹھایا ہے حسینی یت کہہ کہنا جو ہوگا دیکھ جائے گا حسینی یت کہہ کہنا جو ہوگا دیکھ جائے گا مجھے تو دو جہاں میں بس اسی پہ ناز ہے محضر مجھے تو دو جہاں میں بس اسی پہ ناز ہے محضر تو آقا میں تیرا بندہ جو ہوگا دیکھ جائے گا حسینی یت کہہ کہنا ہے مجھے پہ آقا کا جو ہوگا دیکھ جائے گا اور جنابِ شا فہے روجِ شمار کا بنجا نبی کا بن کہ تُو پروردگار کا بنجا مدار بن جو رسولِ خدا کا بننا ہے جنابِ شا فہے روجِ شمار کا بنجا نبی کا بن کہ تُو پروردگار کا بنجا مدار بن جو رسولِ خدا کا بننا ہے مدار بن نہیں سکتا مدار کا بنجا مدار کا بنجا اور تجھ کو شہرِ امیر کہتے ہیں تجھ کو شہرِ امیر کہتے ہیں سلطنت کا وزیر کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو ورنہ مجھ کو ان کا فقیر کہتے ہیں مجھ کو شہرِ امیر کہتے ہیں سلطنت کا وزیر کہتے ہیں اپنی اوقات میں رہو ورنہ مجھ کو ان کا فقیر کہتے ہیں شمعے کتے جہاں دل میں جلائے رکھنا مجھ کو تا عمر مداری ہی بنائے رکھنا شمعے کتے جہاں دل میں جلائے رکھنا مجھ کو تا عمر مداری ہی بنائے رکھنا آرزو تم کو بھی مل جائے گی منزل ایک دن ارے درِ معصوم پر سر اپنا جھکائے رکھنا اپنا جھکائے رکھنا اور کسی صدق کے بزرگ نے ایک عاشق نہ کہا ہے کہ کلیشانہ بابِ حرم دیکھتے ہیں فقط تیرے زیرِ قدم دیکھتے ہیں یہ دیارِ حضور ہے یہ دیارِ مدار ہے ہر نظر کا بھی یہاں حاضر ہے صاحبِ نظر حاضر ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے وہ شوش پہ مجبور ہے کہ کلیشانہ بابِ حرم دیکھتے ہیں فقط تیرے زیرِ قدم دیکھتے ہیں یہ راہِ طریقت ہے چلنا سمھل کر یہاں لوگ ایک ایک قدم دیکھتے ہیں ایک ایک قدم دیکھتے ہیں میرے مرشید کو جو شیر پسند ہے وہ آپ سن لیں اور اس کے بعد میں ہمارے مولانا شرحب و صاحب جو شہرِ بریلی سے آئے ہوئے ہیں وہ اپنا کلام پیش کریں گے وہ سمات کریں ہم پیر والے ہیں مرشید والے ہیں اور ہم امن والے ہیں شانتی والے ہیں ایکتہ والے ہیں بھائی چارہ والے ہیں اٹھ ملکِ بھارت کے اندر جو امن ہے شانتی ہے بھائی چارہ ہے ایکتہ ہے اکھنتہ ہے جس نے جام پلایا وہ ذات زندہ شہمدار کی وہ پکر مدار کی ہے کیونکہ پیارے آقا نے اپنے لادلوں کو ہندوستان بھیجا لادلوں کو بھیجنے والی ذات رحمت العالمین کی ہے انتیمہ اتار کی ہے پیارے آقا کے بارے میں وید بیاجی نے فرمایا تھا محمدم اندکارم ناسم تطو یدکا آپ فرماتے ہیں اے مانا و جات جب تک انتیمہ اتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے پوری دنیا میں اندکار ہی اندکار تھا وہ آئے اندکار کا ناس ہوا اور ان کے ماننے والے ان کے پیروکار ان کے فرمان پر جن لوگوں نے زندگی کو ویتیت کیا انہوں نے پڑھا لا الہ حرلے پاپن اللہ پرمپتم تُو جو چاہے سرگ تو جب نام محمدم آپ فرماتے ہیں تُو لا الہ پڑے گا تیرے پاپ حرم ہو جائیں گے اللہ پڑے گا پرمپتہ کو پائے گا اور جنت چاہتا ہے بیکن چاہتا ہے سرگ چاہتا ہے جب نام محمدم تُو نبی والا بن جا نبی کے فرمان پر زندگی ویتی تنے والا بن جا تو پیارے آقا نے اپنے لادلو کو ہندوستان بھیجا کیا وجہ تھی ہندوستان میں کیوں مدارہ ہے کاجہ ہندوستان میں کیوں صابر ہندوستان میں کیوں اولادِ غاث ہندوستان میں کیوں کیونکہ پیارے آقا جب بھی براجمان ہوتے ت词ریف فرما ہوتے تو آپ کا رخ ہندوستان کی طرف ہوتا ان کی جانب ہوتا تو صحابہ نے کہا آپ کے ششن کہا آپ کے بھکتوں نے کہا آقا عالمِ غیب اللہ عالمِ غیب ہے اے غیب دا نبی مجھے کیا ہے راز کیا ہے جب بھی آپ راجمان ہوتے ہیں روک آپ کو ہن کی طرف ہوتا ہے تو پیارے آقا نے سیدہ کے بابا نے حسنین کریمین کے نانا نے امت کے گمگسار نائبِ پروتگار تائر شادِ گرامی ہوتا ہے اے صحابہ مجھے ہندوستان سے وفا کی بو آتی ہے مجھے ہندوستان سے وفا کی بو آتی ہے اس لئے پیارے آقا نے اپنے وفاداروں کو ہندوستان بھیجا اپنے وفاداروں کو ہندوستان بھیجا اے مدار جاؤ ہندوستان خاجہ جاؤ ہندوستان امن کا پیغام دو محبت کا پیغام دو شانتی کا پیغام دو ایک تکہ پیغام دو محبت کا پیغام دو تو میرے مدار نے آج سے بارہ سو سال پہلے امن کا پیغام دیا ہے شانتی کا پیغام دیا ہے اتحاد کا پیغام دیا ہے اور مانوت کا پیغام دیا ہے نگا نگر بستی بستی کریا کریا جا کر ان پہاڑوں پر جو آتک وادی بستے تھے وہ گر وادی بستے تھے تراس وادی بستے تھے آج بھی آتک وادی ہیں اس دور میں بھی آتک واد تھا جبکہ انسانوں پر ناک حملہ ہوتا تھا جن کو بھوت پلیت کہا جاتا ہے انسانوں کو کھا جا کرتے تھے میرے مدار نے آ کر ان کو صحیح سبق سکھایا وہ پڑھا دیا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بنو نبی کے امتی بنو مانا وادی بنو تک وادی نہیں وہ جو مدار والا ہوگا غوث والا ہوگا خواجہ والا ہوگا غلام نبی ہوگا وہ مانا وادی ہوگا جو غوث والا ہے مانا وادی ہے خواجہ والا ہے مانا وادی ہے کیونکہ مدار کی بارگاہ میں ہندو بھی آتا ہے مسلم بھی آتا ہے سیکھ بھی آتا ہے عیسائی بھی آتا ہے سب کو پیار ملتا ہے محبت ملتی ہے ایک کا ملتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں تیرے نام کی سب ہی جبتے ہیں مالا نہ جانے بھرے آج کس کا پیالا جو دلہا کو بھاجائے دلہن وہی ہے وہ پیاج اس کو چاہے سوہاگن نہیں پیاج اس کو چاہے ہم پیر والے ہیں ہم پیر والے ہیں ہم اللہ والے ہیں نبی والے ہیں علی والے ہیں حسن والے ہیں حسین والے ہیں ماؤس والے ہیں کاجہ والے ہیں مدار والے ہیں اور ہم صوفی ہیں صوفی سے مراض صاحف سترہ بهد آگی کا نام صوفی ہے ہندوستان صوفی سنتوں کی جاگیر ہے صوفی سنتوں کی جاگیر تھی جاگیر ہے جاگیر رہے گی ہندوستان سچوں کا تھا سچوں کا ہے سچوں کا رہے گا اور جھوٹوں کا مو کالا تھا کالا ہے و کالا رہے گا ہندوستان کے مالک اصرمی اللہ کے ولی ہیں غوث خاجہ ہے مدار ہے جب تک مدار کے دم میں دم ہے خاجہ ہندوستان میں ہے مدار ہندوستان میں ہے ہندوستان کا امن شانتی نہ کوئی مٹا پایا ہے نہ مٹا پائے گا دم مدار دم مدار نار حیدری نار حیدری نار حیدری السلام علیکم